امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے جسے دیکھ کر اکر ہرار رہ جاتی ہے کہ اتنے باری پتھر اس دور میں انسان نے کیسے احراموں کی جگہ پدلا کر نصب کی ہوں گے اکل کے مشکل سوالات اور اکل کی تسکین کے لیے انسان نے سینجیسے علوم حاصل کیے مگر اس ویڈیو میں آپ کی ملاقات خالق کائنات کی اس مخلوق سے کروائی جائے گی جس نے تمیرات کا فن سیدھا رب کائنات سے سیکھا وہ اس فن تمیر کے ہندر کے ساتھ پیدا ہوئے اور ان کا بچہ بھی اس ہندر میں ماہر پیدا ہوتا ہے ان پرندوں میں ہم سب سے پہلے ذکر کریں گے ہیمر کاپ کا افریقہ میں رہنے والا یہ پرندہ ہیمر کاپ اپنے رہنے کے لیے درخت کی شاک پر پانی کے قریب ایک بڑا گونسلہ بناتا ہے اسے اس گونسلے کی تمیر کے لیے دس ہزار سے زیادہ کہنیوں کی ضرورت ہوتی ہے جیسے وہ آس پاس سے کٹھا کر کے تقریباً آٹھ ہفتے میں اپنے گھر کی تمیر کرتا ہے وہ اس تمیر میں ہم مرکا مادہ اور نرد دونوں حصہ لیتے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دونوں پرندے سال میں چار بار اپنے لیے نیا کونسلہ بناتے ہیں اور ان کو اس کام کے لیے تقریباً سالہ سال ہی محنت اور کوشش میں لگے رہنا پڑتا ہے کہ اپنے گھر کی انسولیشن مٹی کے ساتھ کرتے ہیں جسے ان کا گھر واٹر پروف ہوتا ہے وہ بارش وغیرہ کا پانی گھر کے اندر داخل نہیں ہو پاتا نمبر دو پر ہے اوبن ورڈز اوبن ورڈز کسی ماہر میں مار سے کم نہیں یہ کچڑ کو اس طریقے سے جوٹتے ہیں کہ ان کا گھنسلہ بارش وغیرہ میں بھی ہل نہیں پاتا اوبن ورڈز نار اور مادہ دونوں ایک مہینے میں کہ ان کریٹ کیسے سخت اپنا گھنسلہ تیار کر لیتے ہیں نمبر تین پر ہے سویفٹ لیٹس باقی پینیدوں سے بلکل مختلف یہ پرندہ اپنا گھنسلہ بنانے کے لیے ٹنکوں کا مہتاج نہیں ہوتا سویفٹ لیٹس گھر بنانے کے لیے اپنے تھوک کا استعمال کرتا ہے یہ اپنا گھر اونچی اور خطناک چٹانوں کے اوپر بناتا ہے تاکہ خطرے سے دور رہے چین میں لوگ اس کے تھوک سے بنے گھر سے دنیا کا سب سے مہنگا ترین سوپ تیار کرتے ہیں جس کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت تین ہزار ڈالر جنبی پانچ لاکھ پاکستانی روپے بنتے ہیں نمبر چار پا ہے سوشل ویور سوشل ویور کے اللہ نہیں رہتا اور اس پرندے کے گروپس مل کر کسی درخت یا کھمبے وغیرہ کے اوپر ایک بہت بڑا گونسلہ تمیر کرتے ہیں جس میں سوجہ اس سے بھی زیادہ سوشل ویور رہ سکتے ہیں چونکہ یہ پرندہ اپنے نام کی طرح گروپس میں رہتا ہے اور ان پرندوں کا بڑا سا گھر بہت سے پرندے مل کر استعمال کرتے ہیں لہٰذا گھر کی حفاظت کے لیے گھر کے ممران میں سے کسی نہ کسی کی چونکی داری کی ڈیوٹی لگی رہتی ہے نمبر پانچ پر ہے بی ایٹر دریا کے کناروں پر ریت میں گھار کھود کر رہنے والا یہ پرندہ یہ چھوٹی سی گھار کو اپنے گونسلے کے طور پر استعمال کرتا ہے یہ اپنے تیج چون سے ریت میں سراخ کرتا ہے اور پھر اپنے پیروں سے ریت کو سراخ سے باہر نکالتا جاتا ہے یہ پرندہ اپنے گھر کے لیے انتہائی احتیاط و خوب دیکھ بار کر کے جگہ کا انتخاب کرتا ہے نمبر چھے پر ہے بی ای بی ای ایک انتہائی دلچسپ پرندہ ہے اس پرندے کا نار انتہائی محارت کے ساتھ انکوں کا استعمال کر کے اپنا خوبصورت گونسلہ بناتا ہے پھر مادہ کو یہ گونسلہ دکھاتا ہے اگر مادہ کو گونسلہ پسند آ جائے تو وہ نار کو اپنا چیون ساتھی بنا لیتی ہے اور اگر پسند نہ آئے تو مادہ گھر کے ساتھ ساتھ نار کو بھی ریجیکٹ کر دیتی ہے نمبر ساتھ پر ہے وڈ پیکر وڈ پیکر جنی ہدھ 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 کا شمار انتہائی ذہین اور سمیدار پرندوں میں ہوتا ہے جو اپنا گردخت کے تنے کو چون سے کھود کھود کر بناتے ہیں کہتے ہیں کہ سلمان علیہ السلام کو ملکہ بلکیس کی خبر بھی اس پرندے نے لاکر دی تھی جس وقت سلمان علیہ السلام نے ملکہ سے ملنے کا ارادہ کیا تھا خوبصورے رنگوں سے سجا یہ سمیدار پرندہ کو اصلہ بناتے وقت جگہ کا انتخاب خود سوچ وچار کے بعد اس جگہ پر کرتا ہے جہاں اسے محسوس ہو کہ کوئی برونی خطرہ مچھوٹ نہیں ہے نمبر آٹھ پر ہے گریٹ ہارن بیل گریٹ ہارن بیل درخت کے تنے میں اپنا گر بناتا ہے یہ پرندہ خود ہدھ کے چھوڑے ہوئے گر کو بھی بطورے گر استعمال کر لیتا ہے اس پرندے کی مادہ انڈوں سے بچے نکلنے کے دوران مطرح محسوس ہوتے ہی خود کو اپنے گر کے اندر میٹی جانٹنکوں سے بند کر لیتی ہیں تاکہ برونی خطرے سے بچا جا سکے اس دوران نر پرندہ اپنی مادہ اور بچوں کے لیے خورا گونسلے میں پچانے کا کام سارا انجام دیتا ہے نمبر نو پر ہے دونک آر ہیچ سپیرو ڈونک جہاں ہیچ چڑیا بلکل ہمارے ملک میں پائے جانے والی عام چڑیا جیسے چڑیا ہے جو اپنا گونسلہ گاسپوس کے دنگ کے جمع کر کے بڑی مہارے سے محفوظ جگہ پر بناتی ہے اور پھر اس میں آنڈے دیتی ہے نبو دس پر ہے بالڈ ایگل شہین کے مطلق عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ وہ گونسلہ نہیں بناتا لیکن بالڈ ایگل اپنا گونسلہ بناتا ہے یہ پرندہ اپنا گونسلہ بنانے کے لیے اونچے درخت کا انتخاب کرتا ہے تاکہ اس بچے خطرے سے دور رہ سکے اور یہ خود بھی دور سے گونسلہ کی طرف بڑھتے ہوئے خطرے کو دیکھ پائے یہ درخت کے درمیان جہاں تنہیں سے شاخن چنم لیتی ہے وہاں لکڑیوں وغیرہ کو چن کر ایک بڑا گارت دمیر کرتا ہے یہ تھی دوستو آج کی انفرمیٹیو ویڈیو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے ساتھ گینٹی کے بڑھنے پر کلک کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو فوراں مل سکے شکریہ دوستو اسلام علیکم اللہ حافظ